اچھا جی ہم آگے اب دریا کے بہت پاس آپ کو دریا کی واض بھی آ رہی ہوگی بھی بتا دیں کہ جو سارے پتھر اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں خالی 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 سے خالی خالی نہیں ہوتے کیونکہ ابھی مارچ کا مہینہ ہے اس دفعہ سردیہ تھوڑی زیادہ پڑی ہیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ مارچ میں تھوڑا تھوڑا دریا جو اب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ برف پگھنا شروع ہوتی ہے اور پہاڑوں پہ جو اوپر پہاڑ ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ برف تکل کر یہاں آتی ہے تو یہ پورا ایریا جو ہے یہ پانی پانی بن جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب دریاپ مہروخ چھوڑے تو وہاں پر گھر نہیں بنانے چاہیے اور یہ میں نے دیکھا یہاں پر چھترالی کل مند ہے دریاپ پر آ کے گھر نہیں بناتے کیونکہ بکتاتے جب سلاب آ جاتا ہے کہ کوئی پانی بڑھتا ہے تو وہاں پر دریا کے پاس میں آگئی ہوں یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ دریا بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ پیچھے دریا ہے یہاں کا دریا بہت زیادہ ریز ہے اس لیے میں بہت زیادہ بیچ کی طرف نہیں جا رہا ہوں دریا کے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے again i'm telling you کہ سو گاؤں بہت خوبصورت ہے and you must explore come over here spend a day کیونکہ یہاں پر کیونکہ رزورٹ یا ہوتیل نہیں ہے i wish یہاں پر کوئی ہوتا تو یہاں پر ضرور آکے لوگ خیفتے پر یہ خوبصورت کرنے کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پر ضرور آئیں اور ایک ایک جگہ جو میں نے پتایا ہے اس جگہ کو آپ enjoy کریں best hiking at this place i'm telling you it's the best hiking over here آپ یہاں پر آئیں آپ پر آپ پر ہائکیں کریں بہت اچھے پہاڑ ہیں یہاں پر چڑھنے کے لیے بہت زبادست ہیں جن کو ہائکیں کا شوق i think you should come to casey down and come over here casey village میں آپ پر آپ پر ہائکیں ضرور کریں thank you hopefully آپ کو میرا پورا ٹرپ بہت اچھا لگا ہوگا you really enjoyed اور enjoy ایسے نہیں enjoy کنے کے لیے آپ یہاں پر ضرور ہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر دو بڑے اچھے ہونٹل دن جہاں پر آپ پر اکر رک بھی سکتے ہیں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا چھترال گیسٹھ ہاس جو بہت اچھا ہے چھترال گیسٹھ ہوس ہے اس کا نام چھترال گیسٹھاوس ہے اور دوسرا پامیر ہوتل پامیر ان بہت اچھا ہے وہاں پر بیا خائیں اور یہ دونوں ریزورٹس ہیں ہوتلز ہیں یہاں پر آکر stay carat very good prices بہت اچھا آپ کو اکومنت کریں یہ بہت اچھا آپ کو ٹریٹ کریں گے آپ کو یہ بہت اچھا آپ کو ٹریٹ کریں گے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ یہاں سے دریائے گزر رہا ہوتا ہے یہ سارا دریائے دریائے چترال ہے میں ایک وقت پر بتا دوں یہ دریائے کابل نہیں ہے یہاں سے یہ جاتا ہے کابل اور کابل سے پھر موڑ کریں آتا ہے نوشیرہ کی طرح یہ نوشیرہ آتا ہے یہ جو نوشیرہ اور لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ دریائے چترال یہ نہیں ہے یہ دریائے کابل ہے درہا ساری سوالے سمجھا آپ بتاؤگے ایک سیکنڈ یہ دریائے آتا میں دریائے چترال ہے یہ تبریباً اٹھارہ فیس جو نالوں سے پانی آتا ہے یہ میرے کے بنتے ہیں دریائے بنتے ہیں یہاں سے جاتا ہے ڈائرکٹ ہفانستان ہمارے جنہوں کا جگہ ہے وہاں سے یہ ہفانستان میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیریکٹ جاتا ہے پھر نوشیرہ میں جن ہوتا ہے پھر پاکستان میں آتا ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں نہیں کہ یہ چترال کا دریائے 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 کابل دیکھتے ہیں دریائے کابل سمجھتے ہیں یہ دریائے کابل سمجھتے ہیں دریائے کابل سمجھتے ہیں اور کابل سمجھتے ہیں دریائے کابل سمجھتے ہیں دریائے کابل سمجھتے ہیں دریائے کابل سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت مکسورہ جگہ ہے یہ بہت مکسورہ must explore it's the most beautiful place on چترال تو وہ کو نہیں معلوم ہے کے سوٹ village لوگ سے سوچے چھوٹا سے کاؤ ہے دیکھیں اس کی بیوٹی دیکھنے والی ہے اور ہومے کا نظر دیں teknی ہے اور ہے روڑ کریں بھی تو تو کے مكان اور کی Pav看 کی 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 موسیقی